اللہ نبی باردہ وعلیٰ آلہی و اصحابہی اجمعین میرے معززین اہلیان تومرن خان میں آپ کے تمام فردوں کو مرد میرے بھائی دوست بزرگ اپنی ماں کو اپنی بھینوں کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں میرے دل مطمئن ہے دل میرا مطمئن ہے کہ تھوامر خان کی عوام مجھ سے پیار کرتی ہے مجھ سے انحبت کرتی ہے یہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ تھوامر خان کے دوستو یہ زمنی الیکشن ہے اس میں کوئی وزیر آزم یا وزیر آلہ چین نہیں ہو جانا لیکن ایک شعور دینے کا الیکشن ہے تیسٹیس ہے تیسٹیس پاکستان کے لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تھوامر خان کے لوگوں میں شعور ہے یا نہیں ہے میں یہ بیداری کی آوان سدائے بلم کر رہا ہوں آوازیں دے رہا ہوں اور میں ایک پیہوام دے رہا ہوں کہ سنگ مرمل کے جب چلو گے تو پھر سن جاؤ گے اپنے قدموں سے چلو میں صرف آپ کو اپنے قدموں پر دیکھنا چاہتا ہوں میری سیاست ایک عام آدمی کی سیاست ہے میں آپ لوگوں میں سے عام لوگوں میں سے ہوں میں کوئی وڈیرہ نہیں ہوں میں صرف یہ بتانے کے لئے آئے کرام آرم خان جائے ہوں میں اس میں میرے بہت سارے بزرگ جو اسی نبے سال کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں نے انصاف آٹھ لینا ہے انصاف کہ اس تحصیل تلگنگ پہ چالیس سال ایک آدمی حکمرانی کی ہے یہ میں غلط بات کر رہا ہوں یا صحیح بات کر رہا ہوں حکمرانی کی ہے کس نام سے ووٹ لے رہے آپ سے چالیس سال کے اقتدار کس بنیاد پر آپ سے ووٹ لے یہ جا رہا ہے کارکتگی کی بنیاد پر کوئی تھوہ مہرم خان کی عمام کی خدمت کی ہے کوئی تھوہ مہرم خان کی عمام کی بیروزگاری ختم کی ہے کوئی تھوہ مہرم خان میں روشنیم جنائی ہے کوئی سڑکے پاری کوئی موٹر بیم بنا دی ہے میں کوئی ہسپیٹل بن گئے کوئی تھوہ مہرم خان کے روڈ سنگ مرمل کے ایک بنے ہیں میں صرف آپ سے یہ انصاف لینے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہویا ہوں کس بنیاد پر آپ وٹ دے رہے تھوہ مہرم خان کے لوگوں چالیس سال میں اس نے کیا گفت دیا ہے کیا طوفہ دیا ہے کوئی یونیورسٹی دیا ہے کوئی ہمارے لوگوں کو روزگار دیا ہے میں صرف یہ پورے تھوہ مہرم خان کو طاقت فکر دے رہا ہوں میری تقریب لاہور کے ایمانوں میں سنی جا رہی ہے اہلی ارکو امیرم خان میری تقریب وزیراعظم چھوڑ دے رہا ہوں میرے بھائی یہ سال سے میں نعرے سن رہے ہیں میرے بزروں بھی یہ نعرے سن رہے ہیں ہر پائنس سال جبار دیگنے سیاسی اداکار آتا ہے تو مہرم خان کے لوگوں شعور پیدا کرو میں ایک نہ امیر نہیں ہوں نہ میں امپیر رہا ہوں نہ میں وزیر رہا ہوں نہ میں ناظر رہا ہوں نہ میں کونسلر رہا ہوں میں صرف آپ کا خادم اور آپ کا مزدور بن کر رہا ہوں یہ مجھے خبر ہے میرے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں ہے میرے نام کے ساتھ کوئی بڑیرہ نہیں ہے میرے نام کے ساتھ مجھے خوشی بات ہوتی ہے اللہ کی قرآن کتاب اللہ کی نصفت ہے میرے ساتھ یہ میرے کے لئے سب سے فخر کی بات ہے خوامر امسان کے لوگوں اگر تم نے انصاف نہ کیا تو تم ہمیشہ غلام رہو گے بستی میں چلے جاؤ گے چالیس سالے اقتدار میں اگر آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا میرے بزرگوں کے چیرے پر محرومیوں کے اثار ہیں یہ ناسون بچے جو تھوہ مہرم خان کی گل کے مستقبل ہیں ہمارے لئے ان کو آپ کیا چیز تصور کر رہے ہیں ہر ماں بات چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی سے اچھی رہے اوہ اس دھردی ماں کبھی کبھی تحفظ کر لیا کرو یہ تھوہ مہرم خان تمہاری دھردی ماں ہے اوہ اپنی دھردی ماں کا قدر زبان ہے تم لوگوں نے اگر تھوہ مہرم خان کے لوگوں تم نے انصاف نہ کیا تم عدالتوں سے انصاف تو چاہتے ہو پولیس سے انصاف چاہتے ہو ہر بیٹوں سے انصاف چاہتے ہو ہو مہرم خان کے لوگوں تم نے بھی انصاف کر لے مزدور کے ساتھ اوہ اپنے میں خان کی حاج جگہ اس بات کی قوائد کے لیے ہو مہرم خان کا ہر بزرک اس بات کی قوائد دے گا ہو مہرم خان کا ہر جمال اس بات کی قوائد دے گا میرے Vic Canvas My Re princi迎ہ Khmer Ing глن کی میری بھیڑے اس بات کی قوائد دے گی کہ ہم نے خدمت کی ہے اس ث ED anthem کی پرویزہ لائی کے سمالے میں جزی گ 2011 ہوئی ہے پرویزہ لائی کے سمالے میں ہوئی ہے ہے جب وہ ٹپنی وزیراعظم بنا تو تھوہ میران خان کی امام کو وہ نہیں بھولا اسے پتا تھا کہ تھوہ میران خان کے لوگوں نے مجھے حق دیا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے مجھے ووٹ دیئے مجھے حقوق دیئے ووٹ کا کنسپ سمجھو میں تھوہ کے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں خوال مانم خان کے لوگوں میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں ووٹ کیا ہوتا ہے ستر سال میں میرے یہ بزرگ ووٹ ڈال رہے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی سمجھانا کو ووٹ ڈال دے برادری نے فیصلہ کر دیتا ہے اس کو ووٹ دے ووٹ کا ایک کنسپ سمجھو ہے ووٹ کی اہمیت کیا ہے اس کو کہتے ہیں ووٹ دے یہ کوئی کھیل تماشا ہے یہ کوئی کھیل تماشا ہے ووٹ یہ ووٹ ایک سیاسی بیعت ہے اس کے اندر آپ اپنے اور اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی کی حقوق سپورت کرتے ہیں اپنے دین کا تحفظ ہے اس کے اندر یہ ووٹ ہے ووٹ یہ کوئی نالی کے لیے ووٹ نہیں ہوتا اور میرے دوستوں یہ ووٹ اگر کنسپ سا ہوتا تو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے جب میرا نبی سیدے میں جاتا تھا تو وہ حسن حسین آپ اوپر سوار ہو جاتے تھے وہ حسین وہ حضرت امام حسین نے ایک نظریہ دیا تھا چودہ سو سال کے لیے اوہ لوگو حضرت امام حسین کے نظریہ کو یاد رکھو اس نے یزید کے ہاتھ پر امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی وہ یہ صرف کوئی میرے اقتدار پر بیعت کر لو حضرت امام حسین نے اس نبوت کے خاندانوں میں صفح سے امت کے بہتنی لوگ تھے آلِ بیعت اور اہلِ بیعت تھے اہلِ بیعت پورا خاندان زبا کرا دیا ہے بیعت نہیں یہ بورٹ کا کنسپ حضرت امام حسین نے دیا ہے اس میں دین کا تحفظ سب سے ضروری ہے اوہ لوگو میرے دین پر بیعت اگڑا